ہانٹڈ کال سوریس ایک کال سینٹر پہ جاب کرتا تھا اس دن فرائیڈے نائٹ تھی اس لیے وہ اپنا کام جلدی ختم کرنا چاہتا تھا تب ہی اسے کال آتی ہے بڑی عجیب بات تھی سوریس کے فون پہ کال تو آ رہی تھی پر وہ نمبر نہیں شو ہو رہا تھا اسے لگا ہو سکتا ہے کوئی وی آئی پی نمبر ہو اس لیے نہیں شو ہو رہا جیسے ہی اس نے فون اٹھایا ایک لیڈی نے روتے ہوئے کہا ہیلو سوریس نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیوں رو رہی ہو اس لیڈی نے کہا ہیلپ می سوریس نے کہا کہ اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ اپنی فیملی مینبر کو کال کریں یا پولیس کو میرے پاس بہت کام ہے اور اس لیڈی نے کہا کہ آپ ہی میری ہیلپ کر سکتے ہیں سوریس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور اس نے فون کٹ کر دیا رات کے دو گجے تھے اور وہ گہری نین میں سویا ہوا تھا پھر سیرنگ ہوتی ہے سوریس اُٹھ بیٹھتا ہے اور فون کی طرف دیکھنے رکھتا ہے یہ اسی لیڈی کا فون تھا اب تو اسے غصہ آ گیا اس نے غصہ پہ فون اٹھایا فون کی لوسی اور وہ لیڈی ہی تھی اور اس نے پھر روتے بھی کہا ہیلو سوریس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں پشان کر رہی ہے اور کیا چاہتی ہو مجھ سے اس لیڈی نے کہا صرف آپ میری پوری بات سنو آپ کا مجھ پر بہت احسان ہوگا سوچنا سوچا کیا پاگل لیڈی ہے اور کہا ٹھیک ہے بتاؤ میں سنوں گا آپ کی بات اس لیڈی نے کہا اس کا نام مایا ہے ابھی کچھ دن پہلے اس کے پاس ایک کول آیا تھا اس کی بڑی بھیانک آواز تھی اس نے مجھے کہا کہ وہ نرک سے کول کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک آفر ہے مایا کو لگا کوئی پرینک کول لگ رہا ہے اور اس نے مجھاک میں پوچھ لیا بتاؤ کیا آفر ہے اس ستان نے کہا کہ اسے ایک چیز چاہیے اس کے بدلے میں وہ کچھ بھی مانگ سکتی ہے مایا نے پوچھا کیا چیز ہے وہ ستان نے دھیرے سے کہا تمہاری آتما مایا کو سمجھاک لگ رہا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے لیلو پر مجھے سونے کے جنگے چاہیے ستان نے ہستے بھی فون رکھ دیا جیسے ہی صبح ہوئی مایا نے دیکھا کہ کوئی جھو سے اس کی انڈور ویل بجا رہا ہے جیسی وہ باہر گئی تو کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے باکس کے مایا نے باکس کھولا اس میں سونے کے جھمکے تھی مایا کمر میں آتی ہے اور اسے پہن لیتی ہے جیسے ہی انہیں پہنتی ہے وہ جھمکے جھلنے لگ جاتے ہیں مایا کو بڑا پین ہونا شروع ہو جاتا ہے تب ہی دروازے پر کوئی جھو جھو سے رنگ کرنے لگتا ہے مایا روتے چلاتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے دروازے پر بڑے ہی لبے قد کا بلیک چولا پہنے ہوئے ایک شیطان کھڑا تھا اس سیطان نے ہستے وے کہا کہ تمہیں جو چاہیے تھا میں نے وہ دے دیا اب میری باری ہے اور اس نے کہا کہ میری آتما لینے سے پہلے وہ تمہیں کال کرے یہ ساری بات بتائے جب بھی آپ میری بات سنیں بینہ کال کار دیتے تھے تو وہ میری ایک اگلی کار دیتا تھا ہو سکتا ہے آج شام کو وہ آپ کو کال کرے اتنا کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا سریس کا گھرہ سوک گیا اور اس کے لینے اٹھ چکی تھی دیرے دیرے شام ہو گئی اور سریس ابھی بھی پریشان سا تھا تب ہی اس کے فون پر ایک کال آتی ہے جس پر کوئی نمبر نہیں تھا سریس فون پک کرتا ہے دوسری طرف سے وہی شیطان تھا اور اس نے سریس کو کہا کہ وہ نارک سے کال کر رہا ہے اور اس کے لئے ایک آفر ہے سریس گھفراتے پہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے کوئی آفر نہیں چاہیے شیطان ہستے بھی کہتا ہے اچھا تمہیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے تیار رہنا میں تمہاری آتما کو بینہ ایک چینز کے لئے جاؤں گا فون کٹے بھی کافی دیر ہو گئی تھی اور سریس ابھی بھی فون کو ہاتھ میں بھگنے گے پیش اکھرا تھا ہاتھ میں بھگنے گا ہاتھ میں بھگنے گا